موسیقی لیکن خاندانی عزت کی خاطر اسے اپنانا پڑتا ہے کسی اور کو بل بھر میں انچہ رشتہ فرض بن جاتا ہے اور پیار ایک کرس دل پھر تڑپیں گے انتظار میں آخر یہ گم ہے کسی کی پیار میں گم ہے کسی کی پیار میں آج رات 8 بجے سٹا پلاس اور ڈسنی پلاس ہوت سٹار پر کیا ہوا موٹا بھابی کوکیلا میری میری سمجھ میں نہیں آتا تھوڑے پیسے بچانے کے چکر میں اب دیکھو وہ ویملا بین کی بہو کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ انہوں نے چندلال سویٹس کے وہاں سے مٹھائی مانگوالی اور اب ویملا بین کو فود پوائزننگ ہو گیا ہے موٹا بھابی اب کیا کہوں ویملا بین کے بارے میں میں نے کئی بار ان سے کہا ہے کہ چندلال سویٹس اچھی مٹھائیاں نہیں دیتا ان کی مٹھائیوں میں ملاوٹ ہوتی ہے لیکن کرتی اپنی من مانی ہے اب دیکھو تھوڑے سے پیسے بچا ہے لیکن وہ سارے پیسے اب ڈاکٹر کو دینے پڑیں گے تمہارے بات بلکل سو ٹکا ساچی چھے پر راشی راشی تم کب آئیں دیکھ رہا میں میں تو ابھی آئی ہوں اچھا اچھا راشی دیکھ رہا تم نیو مارکٹ والے نندلالچی کے یہاں سے ہی مٹھائی لائی ہو وہ کیا ہے نا بیٹا یہ جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں ان کی یہاں وہاں نکلی شاکھائیں کھل جاتی ہیں اور وہ صحیح چیزیں نہیں دیتے نیو مارکٹ والے جو نندلال جی ہے نا ان کے وہاں چیزیں بہت اچھی ملتی تمہیں سے لائی ہو نا جی مامی جی راشی کیا بات ہے تمہارا چہرہ کچھ اترا ہوا لگ رہا ہے کیا بات ہے نہیں تو سب ٹھیک ہے چلو تم ایک کام کرو جا کر یہ مٹھائی رکھتو اور ہاں فریش ہو جاؤ اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں نا پنٹ مٹھائیں میلاغٹی ہے مٹھائیں 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 ہاں 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 میں یہ ہی تو بولنے جا رہی تھی کہ میں کہاں مٹھائے کھانے والی ہوں مامی پلیز یہ بے توکی باتیں کرنا بند کرو اور مجھے پتاو کہ میں کیا کروں تو کیا کرے گی تو مت کھانا باقی سب کو کھلا دے کیا سب کو کھلا دوں ہاں مجھاو سے کیم کی فکتت تو ہی دیوالی کے مزہ مار پائے گی مامی اب ایسے سب بولنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہے ہاں میں اپنے پریوار کو دیوالی میں بیمار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اب اس طرح سے بھی تو سوچو اگر سب بیمار پڑ گئے اور میں اکیلی بچ گئی تو گھر میں سب کی سیوہ مجھے کرنی پڑے گی ہاں 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 بات تو میں سوچیش نہیں اچھلی دکھرا تاری ممی دفور تاری ممی کھلی تاری ممی کھلی اتنی ایمپورٹڈ بات میں بھول کیسے سکتی ہوں ممی اگر آپ نے اپنے آپ کو چار باتیں سنا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بیٹی تو آپ سے بھی چطور ہے ہاں تو تُو وہی کر جو تجھے کرنا چاہیے ہاں میں مٹھائی پھیک دیتی ہاں مٹھائی پھیک دے گی تو سب کو جواب کیا دے گی ہاں کہ تُو نے اتنی بہنگی مٹھائی پھیکی تو کیوں پھیکی ممی یہ سب آپ کی غلطی ہے ہاں نہ ہی آپ میرے دماغ میں یہ پیسے بچانے کی بات ڈالتی اور نہ ہی میں وہ چندو کی مٹھائی لیتی اور نہ ہی تو اپنے لیے دیوالی میں نئی ساڑی لا پائے گی ہاں تو کیا ہوا میں نئی ساڑی نہیں خریدوں لیکن میں وہ گندی والی مٹھائی پھیک دوں گی اور کر بھی کیا سکتے اور ایسے بھی گھر میں کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنا لوں گی کہ دوں گی کہ مٹھائی خراب ہو گئی یا پھر گلت مٹھائی آگئی تو کیا کیا پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں میں سچ کہہ رہی ہوں مامی اب یہ کلاکاری میں چھوڑی دینا چاہتے ہیں ارے میٹھی بین زرہ پرشاعت کیلئے میٹھائی تو لائیے میٹھی بین تو اوپر کپڑے سکھا رہی ہوں گی موسیقی افو کتنا پیسہ بھرباد ہو گیا زہشی بین یہ میٹھائی کی تھیلی آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں تُو مندر میں تھی نا پوجا کی تھالی تیار کر رہی تھی نا ہاں مجھے وہ بھوک کے لئے مٹھائی چاہیے لیکن آپ یہ تھیلی لے کر جا کہاں رہی ہیں وہ یہ مٹھائی اچھی نہیں ہے تو اس لئے بدلنے جاری تھی اچھی نہیں ہے مطلب 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 وہ راشی بین یہ میوی کی مٹھائیاں نہیں ہیں نہیں یہ موتیچر کے لڈڈو ہے پر راشی بین میں نے آپ سے کہا تھا کی میوی کی مٹھائی لانے کے لئے چلی لائیے دیجئے مجھے نہیں نہیں کیوں میں ٹھیک ہے نا راشی بین جو مٹھائیاں لائی ہیں وہ ہی رکھ دیتی ہوں لائیے دربا دیجئے مجھے نہیں نہیں گوپی دیکھ مجھے بدلنے جانا ہی پڑے گا میں آپ ہی جا راشی بین اتنا سمیہ نہیں ہے ہمارے پاس اور میں جا کر ماں جی سے کہہ دوں گی کہ گھر پر غلط مٹھائیاں آ گئی ہیں اگر اس نے کانکی جی کو بتا دیا تو میں فس جاؤں گی ایک منیڈا میوی کی مٹھائی یہ دیکھ ماںوی کی مٹھائی ہے میں تو بھولی گئی تھی اوف شاشی بین آپ کا دھیان کہاں ہے مجھے بورا لگ رہا ہے کہ آپ کو اتنا سارا کام کرنا پڑ رہا ہے لیکن راشی بین میں یہ سب اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اگر ماں جی نے آپ کو اس طرح دیکھ لیا تو ان کو بورا لگے گا لائیے دبا مجھے دیجئے میں تھالی تیار کر دیتی ہوں گوپی شاید تیرا فون بج رہا ہے دیکھ باال نہیں تو مجھے نہیں سنائی دے رہا گوپی چھوڑنا یہ سب دیکھ تو جا کے آرام کر میں یہ سب کر لوں گے اور تیری پوجا کی تھالی بھی میں اچھے سجھا لوں گے دیکھ کاکی جی بہت ناراض ہو جائیں گے اگر انہیں پتا چلے گا کہ تو ایسے ہی زبردستی اپنے آپ کو تھکا رہی ہے جا تو آرام کر دیکھیں راشی بین تھالی تیار کرنے کے بعد باقی سب مٹھائیاں سرکشی جگہ پہ رکھ دیجئے گا اور ہاں راشی بین نل کے پاس مت رکھے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے نل کے پائپ میں لکھے جھے ہاں ہاں میں سمجھ گئے میں سمبھال لوں گے تو جا راشی بین باقی کے انتظام ہو گئے ہیں یا کچھ کام باقی ہے جے ٹھانی جی میں نے رنگولی بنا دی ہے کمروکی سفائی کر دی ہے اب باقی سارے کام پہ میں کر لوں گی تو جا جا کے آرام کریں اور لائٹس لائٹس باہر کی لائٹس ٹھیک ہے گوپی میڈم اگر آپ کے سارے آرڈرز ختم ہو گئے ہیں تو تو آپ جا کے آرام کیجئے میں کر لوں گی تو حکوم پہ حکوم چلا رہی ہے کاغڑی پاٹ ٹو بن گئی ایسے چیٹھانی جی آپ نے تو مجھے بہت ہی اچھا سجاب دیا ہے ٹائنک یو چلو اچھا اب تو یہ مٹھائی جلدی خراب ہو جائے گی اور پھر نندو سویچ سے ہمیں پانچ چھے کلو مٹھائی پھر سے مانگانی پڑے گی جبیو اتنا سب کر کے میرے نئی ساڑی نئی ساڑی تو آئی ہی نہیں ری فالتو کا اتنا خرچہ ہوگے ٹائنک یو ساڑی پھارا ساڑی نیا ٹائنک یو ساڑی نیا ٹائنک یو ساڑی نیا ٹائنک یو جوہو چلوہو تضیف موسیقی